بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گروپ کے تمام ممبران کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ ہمارے آج کے پروگرام کی جو مہمان ہیں ان کا نام ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ پر رہی ہیں جماعت احمدیہ میں دو خلفاء کے دور میں تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ نام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا آغاز پروین شاکر کے شیر سے کرتی ہوں شب وہی لیکن ستارہ اور ہے شب وہی لیکن ستارہ اور ہے اب سفر کا ستارہ اور ہے میں اپنی عزیز دوست اور ہمارے گروپ زوکے آگہی کی ممبر محترمہ ستارہ احمد صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں وہ ہی ہماری وہ مہمان ہیں جن کا نام ہم نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ باجی ارشی آپ نے کافی سسپنس پھیلائے رکھا اور بڑا مزہ آیا سب کو اس بات کا تو بہت جزاک اللہ میں آگئی ہوں الحمدللہ چلیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں ایک اور کتابی ستارہ صاحبہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں میں محترمہ ستارہ صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنا تعرف خود کرائیں کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے جی ویسے تو یہ میرا کلمی نام ہے میرا جو اصلی نام ہے وہ اور ہے لیکن ابھی جو ہے وہ چونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں جو جس پوسٹ میں میں نے کام کیا جماعت میں وہ مجھے پہچان جائیں گے کہ میرا جو نام ہے وہ کیا ہے تو ان کو تو پتا ہے اور جن کو نہیں پتا ہے ان کو پھر میرا نام کوئی بھی ہو ان کے لئے تو پھر میں جنبی ہوں اس لئے میرا نام جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ میرا کلمی نام وہی ٹھیک ہے تو میرا احمدیت کو چھوڑ کر اسلام میں آنا خلصتن تحقیق پر مبنی ہے میں نے جو سنا یوٹیوب چینلز پر اس پر پھر پڑا پہ پوچھا اور بیان سے بھی پوچھا اور تحقیق کے بعد اور پھر دعاوں کے بعد اپنا مائنڈ جو ہے وہ بدلا لیکن اس میں مجھے ایک سال سے زیادہ عرصہ لگا آخر میں میں ذہنی طور پر پریشان سی بھی ہو گئی کیونکہ آپ کو بہت شوق لگتا ہے کہ وہ راستہ اس پر آپ چل رہے ہیں وہ لوگ جن کو آپ بلند ہستیاں سمجھ کر اپنا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر اور اپنی جان مال وقت اور اولاد کو قربان کرنے کا اہد کرتے تھے اور پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ معاملہ اس کے الٹ ہے اور وہ ہماری پھر آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہمیں بے وکوف بنایا ہے بنایا گیا ہے کیا اور ان کی غلامی کا پھندہ اپنی گرد میں ڈال کر جو ہے ہم تو پھولے نہیں سماتے تھے تو یہ تو کیا معاملہ ہو گیا تو اس بات کا جب احساس ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کوئی لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ انسان کو جب یہ احساس ہو جائے اب اس کو صحیح راستے کا پتا چل گیا ہے وہ بھی ایک بڑی ہی خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے اسی طرح میں جب احمدیت میں تھی تو اپنے آپ کو پرفیکٹ مسلمان خیال کرتی تھی کہ کیونکہ انہوں نے احمدیوں نے ایکچولی اسلام کا لبادہ اوڑ کر اسلام کی پیچ پر اپنے کھیل کو کھیلا ہے تو یہ آپ کو جب احساس ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں بات اصل میں کیا ہے تو جیسے کہ سب احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں اسی طرح میں بھی سوچتی تھی لیکن غور و فکر نہیں کرتے تھی پھر جب زیتون چینل جو ہے وہ پہلا چینل تھا جس پر میں نے جو میں کافی دیر تک دیکھتی رہی اور مجھے کافی دلچسپی سے دیکھتی رہی اس کو جب کافی مہینے ہو گئے تو ایک دن اس چینل پر ایک وہ امیر حق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں کسی کیا تعریف کرا رہے تھے کہ احمدی ایسے وہ چھوڑ کر اب مسلمان ہو گئے ہیں تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی یہ جان کر میں نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں فون کیے بغیر نہ رہ سکی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ہم تو آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ ہمیں مسلمان کیوں نہیں سمجھتے جبکہ ہم بچپن سے ہی نماز قرآن اور بلکہ پدائش سے ہی ہمارے کانوں میں ازان دی جاتی ہے تکویر دی جاتی ہے اور اسلام میں ہماری تربیت ہوتی ہے نماز قرآن ازان سب اسلام کے وہ کا ہم احتمام کرتے ہیں وہ آپ ہمیں کیسے اسلام میں مسلمان نہیں سمجھتے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مسلمان نہیں بلکہ کافر سمجھتے ہیں میں نے کہا نہیں ہم تو آپ سب کو جو احمدی نہیں ہیں ان کو مسلمان تو سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو حوالہ بھیجتا ہوں تو آپ یہ ذرا پڑھیں آپ یقین کریں کہ میری اس میڈل ایج میں ہو گئی ہوں میں لیکن ابھی تک مجھے اس بات کا اب نہیں پتا تھا کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں کہتے جب انہوں نے یہ حوالہ مجھے بھیجا تو جو یہ کتاب انوار خلافت میں خلیفہ نمبر دو کا یہ کتاب ہے اور اس میں صفحہ 93 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر عمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے ایک اور رسالہ ریویو آف ریلی جنز نمبر تین صفحہ ایک سو پچیس پر خلیفہ نمبر دو لکھتے ہیں حضرت مسیح مہود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ اس بات کی اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور نہ صرف اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکرین کو مسلمان نہ سمجھ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے ڈاوٹر عبدالحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر عمدیوں کو مسلمان سمجھتا تھا تیسرے یہ کہ مسیح مہود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیص عقیدہ ہے اب یہ ان کے الفاظ بھی دیکھیں اور نمبر چار یہ چوتھے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے نمبر پانچ پانچ میں یہ کہ جو شخص مسیح مہود کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ قرآن شریف کی نصوص سریحہ کو چھوڑتا ہے اور خدا کے کھلے نشانات سے مو پھرتا ہے چھٹے یہ کہ جو مسیح مہود کے منکروں کو راست باز قرار دیتا ہے اس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتا رہے ہیں اب کون ہے جو مسیح مہود کی پہلی تحریر کو پیش کر کے آپ کے انکار کی اہمیت کو گرانا چاہے یعنی یہ ساری باتیں ان کے انکار کرنے یا ان کو نامانے کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے چھے باتیں بیان کی گئیں تاکہ لوگ ان کو خوف کا شکار ہو جائیں تو جو اس تحریر سے میرے نزدیک بہت تکبر اور بلکہ شرک اس میں پایا جاتا ہے گویا کہ یہ تحریر لکھنے والا دلوں کے حال کو جانتا ہے دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے ایسے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور رحمت الہی کا جو دروازہ ہے ناؤزباللہ وہ انہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کھولیں گے تو کھولے گا ورنہ وہ رحمت الہی سے محروم رہیں گے جبکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے دوسرے اس تحریر سے جو لوگوں کو جکڑنے اور خوف میں مبتلا کر کے رکھنے کا سلوب ہے وہ اس میں بہت اچھی طرح نظر آتا ہے کیونکہ اس زمانے کے احمدیوں کو اسی طرح سے ڈرائیہ دھمکایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو الگ سمجھیں ورنہ ان کا دل شیطان کے پنجا میں گرفتار متصور ہوگا انہی الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہٹلر اور مسیلینی کے انداز کو کوپی کرتے ہوئے خلیفہ نمبر دو کسی طرح کسی طرح سختی سے جماعت کی انہوں نے تربیت کی اور وہ لوگ اتنے دب گئے تھے کہ انہوں نے سوال کرنے کی طاقت ہی کھو دی تھی خلیفہ وقت کو سوال کرنے کی طاقت ابھی بھی نہیں ہے لیکن اب کچھ زمانت بدل گیا ہے اس زمان میں بہت زیادہ دبا ہوا محول تھا اور لوگ ریڈیو اخبار جو ٹی وی یا اخبار یا ریڈیو بھی انچی آواز میں اپنے گھروں میں نہیں سنتے تھے تو یہاں تک کہ وہ خلیفہ صاحب جو اور جو خود کیا کام کر رہے تھے اپنی زندگی میں وہ لوگ ان سے کوئی سوال نہ کریں کہ وہ جو بھی بدماشی بدکماشی کریں لوگ ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سوال کر سکیں مثلا عید کے خطبہ میں آ کر آپ نے یورپ کے اوپرا ہاؤس کی سیر کا بتایا تو یا یہ کہ انہوں نے جو ینگ ینگ لڑکیوں سے شادی کی اتنی عمر کے ہو گئے تھے اور پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کی لڑکیوں سے شادی کر رہے تھے تو کسی نے ان کو کوئی حمد نہیں تھی کہ کوئی کسی سے کچھ پوچھے یا کچھ کہے ان کو اور میں یہ بیان کر رہی تھی کہ اس جماعت میں لوگوں کو دور کے ڈھول سوہنے کی اور دور کی امیدوں پر بہت زندہ رکھا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ احمدیت میں بادشاہ ہوں گے پھر ہماری حکومتیں ہوں گی ہماری ترقیات میں ہم اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ ساری دنیا میں اسلام جو ہے وہ احمدیت کے نام سے ہی پہچانا جائے گا یعنی احمدیت اتنی غالب دنیا میں ہوگی کہ احمدیت کے نام ہوگا اور اسلام جو ہے وہ احمدیت کے نام سے ہی پہچانا جائے گا یہی اسلام ہے کیونکہ یہی جماعت میں انڈرسٹیننگ ہے کہ دنیا میں ایک اور کہیں اسلام جو ہے وہ نظر نہیں آتا سب لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور جا پڑے ہیں اور اسلام کا صرف نام ہی ہے اور جو سب جو دنیا میں اگر کسی کے پاس اسلام ہے تو احمدیوں کے پاس اور جو مولوی وغیرہ ہیں وہ غلط اسلام پر قائم ہے حقیقی اور سچے اسلام کے علمبردار صرف ہم ہی ہیں تو اب اگر یہ سمجھا جائے اس کو غور کیا جائے کہ اسلام احمدیت کے نام سے کیوں جانا جائے گا تو اسی میں ساری بات کا خلاصہ آ جاتا ہے یعنی اسلام کو احمدیت میں تبدیل کرنا لیکن احمدی اس بات کو نہیں سوچتے نہ اس کے اندر غور کرتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت یعنی وحی اور نبوت کی تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے اب یہاں پر احمدیت کا نام کیوں نہیں اللہ تعالی نے بتایا کیا اللہ تعالی کو فیوچر کا علم نہیں تھا کہ احمدیت کی اسلام کی وجہ احمدیت کا ذکر ہوتا لیکن انہوں نے اسلام کو احمدیت کا نام دے دیا ہے کہ اب اسلام احمدیتی ہوگا یعنی کہ ہر جگہ پہ تعویلیں اور توجیحات اور ایسے معنی نکالے گئے ہیں ہر چیز کے ہر آیات کے جب آپ غور کرتے ہیں تب آپ کو ان بات کا سمجھ میں آتی ہے میں نے ایک مدت اس کلٹ میں اس جماعت میں گزاری ہے اور ساری انڈرسٹیننگ میں میں کافی ٹرسٹ وردی عوضے پر رہی ہوں اور اس سارے معاملات میں سارا کچھ سمجھنے کے باوجود جب میں اب مجھے جب سمجھ آئی ہے تو حیرانی ہوئی ہے کہ ہاں واقعی ہم نے ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہی آیات اور ایسے نظر انداز کر کے گزر جاتے تھے تو یا یہ کہ ہمیں کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ ہم غور کرتے کہ ہمارا عقیدہ اصل میں کیا ہے اب شاید ہم گھروں میں بیٹھے ہیں کرونا کی وجہ سے ہمیں کچھ لائف میں کچھ ایسا حالات پیدا ہوئے کچھ وہ تیزیاں جو ہیں وہ کچھ کم ہوئیں کچھ رشتےوں کی اجماعت کے جو چکر چلا ہوئے رولوکاسٹر کی طرح کہ بھاگ رہے ہیں اور ان میں تھوڑا تھہراؤ پیدا ہوا تو انڈرسٹیننگ کرنے میں تھوڑا ٹائم بھی ملا کہ غور کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس راستے پر چل رہے ہیں اور اس طرح سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسیح جو ہے اس کی قبر محلہ خانیار سری نگر کشمیر میں ہے جبکہ اس کی جب تحقیق کی گئی ہے تو پتا چلا اور اس پہ تحقیق انہیں عظم سیمہ علیہ السلام مرزا صاحب نے جو لکھا تھا کہ میری فلان کتاب جو ہے اس کو پڑھو کمال الدین سمتنگ اس کا نام ہے تو اس کے اندر اس کی ڈیٹیل ہے تو جب اس کو پڑھا گیا تو اس کے اندر یہ ایک کہانی لکھی ہوئی تھی کہ یہاں وہ شہزادہ نبی دفن ہے جس کا باپ یہ تھا اور اس کے باپ نے یہ کیا اور اس طرح وہ ایک شہزادی کی کہانی ہے تو اس کی وفات وہاں ہوئی ہے تو یہ اس کو شہزادہ ہی کہا جاتا ہے تو اس کی تو شہزادے کا باپ بھی تھا تو وہ فیملی والا تھا تو جو بڑا نیک لڑکا تھا اور وہ ادھر آیا اور اس کتاب میں جس کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ وہاں پہ اس کی سٹوری لکھی ہوئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ لیں تو ان کو شاید یہ خیال ہوگا کہ کون یہ کتاب دیکھے گا جا کے لیکن جب ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر تحقیق کی ہے شمسیدین صاحب نے تو انہوں نے دون نکالا ہے کہ یہاں پر تو وہ دفن ہے کوئی اور دفن ہے یہاں پر اور پھر اس کے آرکیالوجی والوں نے انڈیا کے آرکیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے بھی وہ فائنڈ آٹ کیا تھا وہ چیک کر کے کہ یہاں پر کوئی جو بھی کوئی دفن ہے وہ اس طرح اتنے سالوں کا ہے کوئی اتنے زاروں سالوں کا نہیں ہے بلکہ اس سے بعد کا ہے تو اس وجہ سے وہ یہ خیال بھی غلط ہو گیا تو اب اس کے اوپر یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں دفنائے گئے ہیں جبکہ یہ بھی بات غلط تھی تو اس بات پہ جب بحث کی گئی ہے ان کے مربی صاحب سے تو وہ ان کے لڑ جھگڑ کے بس معاملے کو چھوڑ دیا اور اس کے دیکھنے والے سمجھ گئے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس لحاظ سے اس بات پہ وہ فاطمیسیح کی جو عملی دلیل تھی وہ نہیں دے سکے لفظوں میں تو وہ کہتے رہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کہا تھا ہم نے وہ کہا تھا وہ جھگڑا جو ہے وہ برقرار رکھیں گے تو باقی جو دوسرا ہے جی ایسی ہے بلکل یہ بات بلکل صحیح ہے کہ غیر مسلم قرار دینے کی جو ابتدا ہے وہ جماعت کی طرف سے ہوئی ہے جب پھر انہوں نے ہمیں دیکھا ہے تو انہوں نے سیونٹی فور میں آکے ہمیں جماعت کو غیر مسلم قرار دیا لیکن ادھر سے تو شروع سے ابتدا ہو گئی ٹھیک ہے انہوں نے وہ کہتے ہوں گے کہ نبی ہے نبی کیوں آیا نبی نیا آیا لیکن سٹارٹ انہوں نے کیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے پھر سٹارٹ تو ادھر سے ہوئی نا جماعت کی طرف سے اب میزہ صاحب کی صحت کے بارے میں یہ میں نے جو جب پڑھا کہ یہ آپ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ چلی جوانی سے ہی مختلف امراض کا شکار تھے اللہ تعالی رحم کرے کوئی بھی یہ امراض جو ہیں اللہ کی طرف سے ہو گئے اپنی غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی لیکن اتنا شدید بیمار آدمی اور اتنی اہم ذمہ داری اس کا کچھ میچ جو ہے وہ بڑا حیران کون تھا کہ دن میں پچیس تیس مرتبہ پشاب آنا اور یہ تو نارمل تھا جو بعض اوقات انہوں نے لکھا ہے کہ سو سو مرتبہ بھی انہیں پشاب آتا تھا اور اس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریلیٹڈ پرابلم جو ہیں وہ میں ایز ایومیپیتک پریکٹیشنر کے جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ پرابلم میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ اور بھی بیماریوں میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اور پھر مراک تھا انہیں یعنی ملے خولیا تو اس کے دورے پڑتے تھے مرگی کے دورے پڑتے تھے آپ کی ٹانگیں کھچ جاتی تھیں لوگ گھر کے لوگ یعنی کپڑوں سے ان کی ٹانگیں بانتے تھے ہاتھ پاؤں ملتے تھے آپ دھڑام سے نیچے گر جاتے تھے کوئی کالی کالی چیز ان کو نظر آتی تھی اوپر جاتے اور پھر کوش نہیں رہتا تھا تو اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی میں تو صرف یہ اس کا ذکر کرنا مقصد یہ ہے اتنے بیمار شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے چننا تھا کہ وہ منصب نبوت کا اتنا بھاری بوجھ اس پر ڈال دیتا اور وہ شافی کافی قادر کریم مولا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ شفاہ بھی دے سکتا تھا اور دوسرے لوگوں کے لئے وہ کسی نے ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کا تھوک اس کو لگایا کسی عورت کو تو وہ شفاہ جاب ہو گئی سیرت المہدی میں لکھا ہے تو لیکن یہ بھی ایک بات جانتے ہیں ہم کے ان کی ہسٹری میں ہے کہ ان کے اپنے بیٹے بشیر الدین محمود احمد کو آنکھوں کی تکلیف تھی وہاں پر ان کے تھوک نے پتہ نہیں کیوں کام نہیں کیا اور اور پھر جب انہوں نے اپنی صحت کے لئے دعا کی انہوں نے خود ہی لکھا ہے یہ بات تو ان کو الہام ہوا کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ادا کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کہہ سکتا ہے اپنے کسی بھی پیارے کو کہ میں نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے یہ بہت ہی ایسے باتیں تھیں کہ میں مجھے شکوک پیدا ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں ایسے بات کر سکتا اور بہت ساری چیزیں جو جڑتے گئیں جڑتے گئیں اور میرے ہی ان کے اوپر شکوک جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے گئے اب مرزا صاحب کے جو کتاب ہے اس کا میں ایک حوالہ دیتی ہوں یہاں پر ایک کتاب ازالہ حام جلد نمبر جوہانی خزائن جلد نمبر تھری میں صفحہ ٹوہنڈرڈرن ففٹی ون میں آپ لکھتے ہیں کہ اس آجز کی طرف سے یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زائد مسیح آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آوے اور ممکن ہے کہ وہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو یہ حوالہ سن کر میں نے کوچھ چیک کیا کتاب میں کہ واقعی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اور بھی مسیح آسکتے ہیں ان کے علاوہ اور اگر آسکتے ہیں تو پھر ان کی اپنی کیا حصیت ہے تو یہ جب میں نے چیک کیا اور تو مہارت کے سمندر میں ڈوب گئی اور یہاں سے اتنی بڑی بات تھی میرے لئے یہاں سے میزا صاحب کی کریڈیویلیٹی میری نظروں میں بہت مشکوک ہو گئی اور میں نے بقاعدہ طور پر اس بات کے اوپر پھر اپنی تحقیق کا آغاز کر دیا کہ اب میں جماعت کے بارے میں جو مجھے شکوک و شبہات ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور میں اب خلیف جو باتے ہیں کہ نبوت کیا کیسے اجراء کیا ہے کیا واقعی نبی ہیں اور ہیں تو کیا سچے نبی ہیں اس طرح سے پھر میں اس چیزوں کو میں نے سٹارٹ کر دیا یہ جو آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے دو خلیفہ خلیفہ کے ساتھ ریوے سیکٹی کے طور پر کام کیا ہے تو دو کی شخصیت کو ان دونوں کی شخصیت کو کیسا پایا ٹھیک ہے بلکل ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان دونوں کی شخصیت ہے اور جو خلیفہ رابے تھے وہ تو بہت ایکٹیو اور باتوں کو سمجھنا اور زیادہ وہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے کہ آپ ہی خطوں کا جواب دیں آپ ہی ان کے زمانے میں ہمارے ہمارے آفیس کی طرف سے ہی جواب جاتے تھے لجنہ کی نیشنل لجنہ کو جو ان کی کاموں کی ریپورٹ ہوتی تھی تو بہت زیادہ وہ ٹرسٹ بھی بہت کرتے تھے لیکن یہ جب یہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ خطوں کے جواب جو ہیں وہ میری طرف سے جائیں گے اور یہ بہت ہی خموش اور بس ایسی بس دیکھتے رہتے تھے اور ان کے جو اپنی عادت ہے کے اوپر ہی بہت زیادہ پریویس ایکٹی وگر ہے کے اوپر وہ کرتا دھرتا زیادہ بن گئے تو لیکن انہوں نے ہمیں اس طرح سے کہا کہ ٹھیک ہے اب میری طرف سے خطوں کے جواب جائیں گے بس یہ ان میں زیادہ تر چینجز ہوئی لیکن انہوں نے باقی کے مہینے میں ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوتی تھی جو جس کے گائرڈنس ہوئے رہے ان سے لینی ہوتی تھی لیکن ویسے اگر میں جب جی چاہے میں پوائنمنٹ بنا کے ان سے مل لیتی تھی کسی بھی موقع کے اوپر اگر ضرورت پڑتی تھی تو ادروائز خطو اکتابت لکھنے وغیرہ کے ذریعے ہی کام ہو جاتا تھا تو اس طرح پچیس سال تک مجھے دونوں خلفاء کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اوڈے ہیں جیسے جنرل سیکرٹی بھی رہی جیسا دلجنہ بھی رہی اپنے حلقے کی تو اس لئے میں مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب ازیس دلجنہ میں اپنی ممرات کو اپنی بہنوں کو یہ کہتی ہوتی تھی کہ خلیفہ ربے نے یہ بڑا زور دیا ہے کہ اب تبلیغ کریں تو اب تبلیغ کے لیے اپنی تیاری رکھیں تو بہت عورتوں کو ایک مشکل پڑھ جاتی تھی کہ ہم کیا تبلیغ کریں ہمیں تو کچھ نہیں پتا تبلیغ کیسے کرنی ہے اور تبلیغ میں ہم نے کیا کہنا ہے اگر ہم سے کوئی سوال ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں گی تو اس میں یہ یہ صاف بات اب مجھے اس کی سمجھائی ہے کہ بات یہ تھی کہ دلیل نہیں تھی ہمارے پاس دلیل جب آپ کے پاس ہو تو آپ کی کوئی تیاری کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اور جب آپ کے پاس جواب دیں اب کیا اگر کوئی سوال کر لے گا تو کیا ہوگا اب جب سے یہ اسلام کے اندر میں آئی ہوں اور اتنا ایک میں نے جو فیل کیا ہے کہ ہم کتنے کھلے دلے میدان میں ہیں یا ایک بگ ہورائزن میں ہیں اور ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ ایک بڑی کھلا پن کا احساس ہوتا ہے اور ان کے اندر جو اسلام ہے وہ رہ کے ایک تو ان کو اپنے تکبر تکبر ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں ہم میں بہت اسلام ہے اور دوسرے یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کے اندر ہی جو ہے ادھر کا ہی ہم نے اسلام کا مقابلہ کرنا ہے وہ جو اسلام میں وہاں پہ اگر کچھ مولوی جو انہوں نے بڑا متشدد رویہ ان کا ہوتا ہے یا وہ سارے ہلا ہلا کے میوزک کی کوئی کرتے ہیں یا ڈانس کوئی کرتے ہیں تو وہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کو پیش کرنے والے نہیں ہیں جو اسلام جو سچا ہے وہ اس کے بھی بہت سارے ہمیں نظر آتے ہیں اسلام پاکستان میں بھی ہوں گے ہیں بلکہ اور جو دوسرے ممالک میں جہاں ہو اسلامی ممالک ہیں جو سب جگہ ہیں لیکن وہی اپنے ہی یہ کوئی کے منڈک بن کے سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے پرفیکٹ جو ہے وہ اسلام ہمارے پاس ہی ہے تو اب میں آخر میں میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ آپ غور کریں قرآن کریم بھی ہمیں بار بار فکر و تدبر کرنے کی نصیت کرتا ہے فاتح بیرویہ اولی لبسار عبرت حاصل کرنے کرنے والو کرو اے بصیر اہل بصیرت عبرت حاصل کرو اہل بصیرت یعنی سبق حاصل کرو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پس آپ یہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کس طرح اکسپوز ہو رہی ہے جماعت میں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو خوف میں مبتلا کیا گیا جماعت میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں جماعتی اہدہ داروں سے ڈرتے ہیں حضور سے ڈرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں انبیاء اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے لئے اور اس کے تعلق اس کے ساتھ جوڑنے اور اس کی خوش خبری دینے کے لئے آتے ہیں لیکن میزہ صاحب نے جماعت کو اپنا غلام بنا لیا اور بہت ساری جگہوں پر کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے میرے مرید میری مرید نہیں یہ کہہ فخریہ طور پر یہ اس طرح سے مخاطب کیا ہے اور بیعت کا مطلب یہ بتاتے ہیں خلفاء کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ اتنی بیستی کا احساس ہے صد افسوس قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور یہ آپ کو کیا دیتے ہیں انہوں نے آپ کو کس چیز کے بدلہ میں خریدہ ہے الٹا آپ سے پیسے لیتے ہیں کیونکہ مومن جو ہیں وہ اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ نامات دیتا ہے تو یہ درست ہے کہ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن قتال کے قرآنی حکم کو منع کرنے کا اختیار مرزا صاحب کو کس نے دیا قرآنی کریم کے کسی ایک حکم کو بھی اگر منع کرنا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیتے یا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی کریم میں فرما دیتا کہ یہ کم بعد میں منع ہو جائے گا لیکن انہوں نے آرام سے یہ کہہ دیا کہ جہاد جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور میں اس کے ختمے کے لئے آ گیا ہوں اور پھر نفاق یہ ہے اسلحہ چھپا کر رکھتے ہیں تہخانوں میں اور اس کو چلانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جماعت میں لیکن پھر حرانی اسی بات کہے کہ کس لیے جب کتال منع ہی ہے آپ نے اس کو اللہ اوڈی نہیں ہے جہاد کا اسلحہ خانوں میں چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے تہخانوں میں اسلحہ کیوں چھپا کر رکھا گیا ہے تو میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ مزا صاحب نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کتابوں میں کئی جگہ بڑے زبردست الفاظ بھی لکھے ہیں تو پھر ایسا شخص کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے لیکن جب ان کے کلام کو آپ پڑھیں اور جب ان کی کتابوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو پردہ کے طور پر اوڑا اوڑ رکھا ہے اسلام کو یعنی اسلام کی پچھ پر انہوں نے اپنا یہ جو کھیل کھیلا ہے تو عام انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے ان کے دل فریب بلفاز پڑھ کر مثلا جد نمبر سیونٹین میں رسالہ اربعین میں وہ صفحہ نمبر 444 میں لکھتے ہیں اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح موت کو تم نے دیکھ لیا ہے جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی اس لیے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اب ایک عام احمدی اس پر کہے گا کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں غور کریں کہ اس بات کا انہوں نے کہاں سے یہ لے کر آئے ہیں کہ جو مسیح ہے اس کو دیکھنے کے لیے بشارت جو ہے وہ تمام نبیوں نے دی تھی تمام نبیوں نے کس نے دی تھی بشارت ان کے آنے کی اور دوسری یہ کہ اس کو دیکھنے کے لیے پیغمبروں نے خواہش کی تھی یہ سب باتیں یہ لفاظی انہوں نے کی ہے تاکہ اپنی اہمیت اور اس کو بڑھایا جائے کہ یہ بہت خاص میں بندہ ہوں اور میرا ماننا اور میرا جو ہے وہ تلق وہ تم لوگوں کے لیے اسی نجات اسی کے اندر ہے لوگوں کو اپنا غلام بنایا خدا کا غلام بنانے کی بجائے جی ایک اور ہے کہ بات یہ ہے کہ مزہ صاحب کی تحریرات میں جو گالیاں دی گئی ہیں وہ سن کر آپ کے خیال نہیں کر سکتے کہ یہ ایک نبی کا کہ مو کی باتیں ہو سکتی ہیں تو یہ سب باتیں پڑھتے پڑھ کر یہ گزشتہ سال کے آخر کی بات ہے کہ جب میں بہت ہی ایک غیرجکینی صورتحال میں تھی جب بہت ساری خلیف میں نے تحقیق کی ایک مربی صاحب کے پاس گئی جب ان سے پوچھا کہ یہ ہم صحابہ جو ہیں ہم نے کیوں تین سو تیرہ صحابہ بنائے ہوئے ہیں جماعت میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی علمی نہیں ہے تو آپ رہے ہدا پروگرام دیکھا کریں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا پھر ایک اور مربی تھے وہ بھی میں نے کسی بات کی کلاریفکیشن جب ان سے مانگی تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی آدمی آپ کے گھر میں ہے کوئی آپ کا ہزبند وغیرہ ان سے کہیں کہ وہ میرے سے بات کریں تو یہ مجھے بڑی اپنا عجیب لگا ان کی یہ بات کہ عورتوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں کو بات کرنی آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کو کوئی دار ہے خوف ہے عورتیں اور تو آن حضرت اسلام نے عورت کو اتنا مقام بڑا مقام دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لوگ اسلام سیکھا کرتے تھے اور اس طرح سے یہ ڈاؤن کرنے والی بات تھی کہ میرے دوبارہ حمد نہیں ہوئی بلکہ پسند نہیں کیا میں نے کہ میں ان سے دوبارہ بات کروں اور وہ بڑے مربی ہیں جن سے میں نے بات کی یہ ساری حالات جو ہیں انہوں نے میرے اوپر یہ ایسا دل کو میرا ان کی طرف سے تھنڈا کیا کہ لیکن پھر بھی میں بہت ہی اس بات کا غیر یقینی صورت حال میں رہنا جو ہے وہ مجھے ڈسٹرپ گیا تھا اس نے اور میں نے یہ ایک ہی حال سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کروں کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے میرے دل میں اتنے سارے ثبوت پڑھنے کے باوجود میں یہ سوچتی کہ شاید کہیں میری ہی سمجھ میں کوئی غلطی نہ ہو کیونکہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کا جو سٹیپ لینا ہے یہ ایک بہت بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب دل کو کھول دے تو کچھ بھی کرتے ہوئے اندر باہر ایک ہی میرے ذن میں دعا یہ رہتی تھی کہ ہر وقت ادن السرات المستقیم یا اللہ میرے لئے تو فیصلہ کر مجھے کشم کش سے نکال مجھے سیدھی راہ دکھا دے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لوں تو چنانچہ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں اپنی کار میں جا رہی ہوں اور میں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر آگئی ہوں جہاں آگے کوئی راستہ نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے اور میں مجھے جیسے کہ کوئی کہتا ہے یا دل میں ہے میرے کہ بس ایک یہی ہے آگے جانے کا راستہ اور تو کوئی نہیں ہے ادھر سے ہی اب جانا ہے تو میں کہتا ہوں اگر یہ ایک ہی اب یہی ہے آگے بڑھنے کا تو پھر ٹھیک ہے تو وہ جو راستہ ایسا ہے جیسے کہ اوپر جاتا ہے جیسے دیوار کے اوپر جیسے چڑھتے ہیں تو میں اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور آرام سے اوپر چلے جاتی ہوں لیکن کنارے پر جب میری کار پہنچتی ہے تو تھوڑی نیچے کو ریورس میں چاہتی ہے پھر اوپر آتی ہے پھر نیچے جاتی ہے تو دو تین دفعہ ایسے ہوا ہے تو پھر ایسے مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ شمس الدین بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کیونکہ وہ دعا اونچی آواز میں پڑھنے لاجاتے ہیں حسبون اللہ ونیمل وکیل نیمل مولا ونیمل نصیر ان کی آواز کے ساتھ میں بھی یہ آواز دعا پڑھتی ہوں حسبون اللہ ونیمل وکیل نیمل مولا ونیمل نصیر اور یہ پڑھتے ہو ایک دم میں اوپر آتی ہوں اور ایک بڑی اچھی صاف بڑی خوبصورت دھولہ آواز کوئی شہر ہے جس میں میں اور ساتھ ہی میری آواز آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ میں یہ دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں تو یہ دو تین دن تو میں نے اس کو اپنے دل میں رکھا اس بات کو اور دعا پھر بھی میں دعا کرتی رہی لیکن پھر ایسا ہوا کہ میری دل میں یہ ہوا کہ اب میں اب مجھے دل میں سکینت اور اتمنان ہو گیا ہے اور خوشی بھی ہے اور ایک شام کو جب شمس الدین بھائی نے اپنا لائیو پروگرم کر کے فارغ ہوئے میں نے انہیں فون کرنے کا ارادہ کیا اب جب میں نے بھائی شمس الدین صاحب کو فون کیا تو ان کو بتایا اپنی خواب بھی بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ابھی ابھی بھی اگر آپ سوچنا چاہتی ہیں ابھی آپ ٹائم لینا چاہتی ہیں تو آپ اور دعا کریں اور سوچ سمجھ کے پھر آپ جو ہیں وہ بعد میں مجھ سے شہادہ لے لیں تو میں نے کہا نہیں ابھی مجھے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہو گئی ہے اور آپ ابھی میرا شہادہ مجھ سے آج ہی لے لیں تو میں بس دل ہو گیا میرا ریڈی تو انہوں نے پھر میرے سے شہادہ لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا وہ میری بیوی سے بھی بات کر لیں جب میں نے ان کی بیوی سے بات کی تو وہ کہنے لگیں کہ بہت ہی خوش ہوئیں بہت ہی پیار سے بات کی اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا آپ کا فضل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اور آپ کو پتہ ہے اسلام لانے کے بعد گزشتا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی کہ میرا دل اور بھی جو پہلے اتنا ایک جذبات سے نرم ہوا ہوا تھا اور زیادہ مجھے ان کی بات سن کر دل ایسا جذباتی ہوا اور میں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے میں جلدی سے چاہتی تھی کہ خدا کے حضور میں شکرانے کے وہ نفل پڑوں اور وہ سجدہ شکر بجا لاؤں جس نے آخر کار ایک میرے لیے ایک بہت ہی کشم کش کو حل کیا اور میرے لیے اس نے سجدہ شکر بجا لائی اور اللہ تعالیٰ کا اور وہ جو شام کو جو مزہ ہے عبادت کا وہ میری زندگی کا لیے ایک بڑا ہی یادکار ہے اور نہ بھولنے والا الحمدللہ ایک اور بات جو ہے وہ اجرائے نبوت کی ہے یعنی میزہ صاحب نے کہا کہ نبوت یہ جو مجھے ملی ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی مکمل اطاعت کے وجہ سے ملی ہے اور ان سے مجھے جو عشق ہے وہ کرنے سے مجھے یہ ملی ہے یہ نبوت تو اب اس کا یہ ہے کہ اس وقت تو ان کو نہیں احساس ہوگا شاید وہ نہ پتا ہوگا کہ یہ ان کے مطابق جو انہوں نے دھونڈا وہ بعد میں شاید دھونڈا ہوگا کیونکہ یہ پہلے کہ مجھے کامل عشق اور پار پیروی سے یہ مل گئی ہے نبوت اب ایسے تو اس شاق جو ہیں وہ صحابہ کرام سے بڑھ کے کون زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کرنے والے تھے جو انہوں نے جانے گربان کی آپ کے چہرے کے آگے اپنے ہاتھ رکھا وہ تیر پڑے اس کے اوپر پڑ جو وہ ہلے نہ ہاتھ نہیں ہلایا تیروں سے چھلنی ہو گیا ہاتھ ان کے عشق کی جو داستانے ہیں وہ آپ سنیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے اور انہوں نے کیا عشق کیا یہ نمازیں تو پڑھاتے نہیں ہوتے تھے اور باجمات نمازیں نہیں پڑھاتے تھے رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ کو کوئی تکلیف تھیں بیماریاں تھیں جو بھی کچھ تھا اور اس کے لیے جو پیسے دیتے ہیں وہ وہ دیا کرتے تھے فدیہ جو ہوتا ہے لیکن اس دوسرے دنوں میں بھی جیسے کہ بیمار کو یہ الاؤڈ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں مکمل کرے اس کی بھی توفیق نہیں پاتے تھے تو اس لیے یہ صحابہ اکرام سے بڑے تو عاشق یہ ہو نہیں سکتے اور پیروی کا جو تعلق ہے وہ آپ نے نہ حج کیا روزوں کا میں نے ابھی بتایا ہے نمازوں کی محمد نہیں کراتے تھے کوئی جمعہ کا خطبہ نہیں دیا انہوں نے کوئی خطبہ ان کا نہیں ہے سوائے ایک وہ خطبہ الہامیہ کے جو عید کے موقع پر آپ نے دیا تھا تو اور اتنے مطلب ان کا یہ حال تھا کہ نامحرم عورتوں سے کہیں ٹانگیں دبوارے ہیں سر دبوارے ہیں ٹائلٹ میں لوٹا بھی دینے والی کوئی لڑکی ہے اور کوئی سامنے بیٹھ کے نہا بھی لیتی ہے تو آپ اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے تو کیا یہ سب آہاز صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے طور پر ہوتا تھا یہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہے کس چیز میں آپ نے پیروی کی ہے بہت حیرانی کی بات ہے کوئی چیز ہمیں ڈھونڈ کر لائے دیں لائے دیں ہمیں پتہ چل جائے اور بہت ساری ان لوگوں کو چیلنج دیے گئے ان کو مربیان کو اور جو غیرس جماعت تھے جو چینل والے تھے جیسے کہ مرید شمع صاحب بتاؤ کوئی مربیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کوئی آئیں اور مجھے احمدی کر لیں مجھے کر لیں میں تیار ہوں احمدی ہونے کو مجھے صرف قائل کر لو اپنے پوائنٹس دو مجھے دلیل دو مجھے مجھے قائل کر لو لیکن کوئی ان کے سامنے جو ہے وہ نہیں آیا جس سے مجھے کافی مایوسی ہوئی اور یہ جو پھر آپ نے یہ بھی کہا ابھی معاملہ ابھی جو میں دوسرے ٹاپک پہ نہیں ابھی بات لے کے جاتی ادھر ہی رہتی ہوں نبوت کے اوپر تو پیروی کرنے کا جو ہے کہ پیروی کو اگر یہ کافی کرنا یا مقابلہ کرنا کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ تو آنہزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حد تک عزت کی بات ہے اور جو انہوں نے خوب کی ہے مثلا یہ کہا کہ نبی کے طور پر میں ان کا بروز ہوں اور بالکل انہی وہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور میں زلی ہوں یعنی سایہ ہوں اور قرآن کریم کی آیات میرے پر دوبارہ نازل ہوئی ہیں تو گویا اپنے آپ کو پروپر انہوں نے ان کی کوپی کرنے والا جو ہے وہ بنایا آپ نے اپنے صحابہ اکرام بھی تین سو تیرہ انہوں نے بنائے صلی اللہ علیہ وسلم کی کوپی میں اور اپنی بیوی کو امیل ممنین اور ختیجہ کا نام دیا ان کا ایک بیٹا جو مبارک ایمن جو سولہ ماہ کا ہو کر فوت ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم بھی سولہ ماہ کی عمر میں فوت ہوا تھا حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے پھر آپ نے کہا کہ میرا نکاح جو ہے وہ محمدی بیگم کے ساتھ آسمانوں پر ہو گیا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ آسمانوں پر ہوا اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں یاد نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ نہیں بلکہ ناؤزب اللہ وہ آپ کی عزت کو بٹا لگاتی تھی لگاتی ہیں یا تھی اور اس عظیم حضرت کی برابری کرنا بہنی نہیں وہی سمجھنا بلکہ ایک جگہ مجھے یہ بھی پتا چلے بڑا ثابت کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو یہ آپ کی انفرادیت کو نہ سمجھنا نہ جاننا اور جو شان ہے آپ کی اس کے نہ سمجھنا اور اس کو اس کے برابری کرنا یہ کتنی بڑی ایک یہ عزت کی بات تو نہیں ہے یعنی زلت کا لفظ بھی بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایسا ہم سوچ بھی سکیں یا لفظ بولیں بھی بولنا بھی ہمارے لئے دشوار ہے اور انہوں نے ارام سے ایسے ایسی باتیں بیان کر دی ہیں تو یہ سخت تکلیف کی بات ہے اور تو اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا بھی کہا ہے اپنے کتابوں میں ایک دو کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں خدا ہی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بالکل ویسا ہی ہوں حالانکہ خدا اللہ کے ساتھ تو کوئی میچ نہیں کر سکتا یہ شرک کتنا بڑا شرک ہے اب اللہ تعالیٰ کے بازات کے بارے میں تو ہے کہ لیسا کمیس لہی شائن یہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اس جیسے کوئی آئی نہیں تو یہ یہ کیا چیز بن جاتے تھے جب خدا بنتے تھے میں علوہیت کے پردے میں آ گیا ہوں اور اس کا رنگ میرے پر آ گیا ہے میں اس میں مہو ہو گیا ہوں تو یہ یعنی کہ خدا تعالیٰ کو بھی ہم بھی بحث کو میں سرے دست چھوڑتی ہوں تو اس کے اوپر بعد میں بحث کریں گے پہل میں کچھ اور چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے بھی مریر سے ذکر کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے آج کل انہوں نے سنی یہ باتیں سوشل میڈیا پر بدکاری بچوں کے ساتھ لونڈے بازی وغیرہ ہے یہ ایسا گندہ لفظ ہے بولتا ہوئے بھی برا لگتا ہے تو یہ جو ہے وہ واقعہ میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی اس بات کا ہے مجھے علم کے ہوتا ہوتا تھا وہ تو شکر ہے کہ وہاں جلسے بند ہو گئے ہیں اور یہ روا کے تو یہ کام بند ہوئے ورنہ ہر جلسے پیسے ہوتا ہوتا تھا اور یہ اتنی میں یہ بات سن کے حیران ہوئی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ ایسا کو بھی سمجھوں یعنی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی باتیں لیکن یہ گندگی کرنے کہ مواقع کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ڈھونڈتے ہیں پھر ان کی کیا روحانیت ان میں ہے روحانیت تو جو نظر آئے جو پیدا ہوئی ہو اور اخلاق ہو اور تربیت ہو تو پھر ہی آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ الہی جماعت ہے تو ورنہ جو ہے پھل جو درخج اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور بہت ساری جو آج کل چل رہی ہیں عورتوں کے اوپر جو ان کی ظلم و شدد ہیں آج کل ان کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں ان کے اوپر جو ایون یہ باتیں تو عورتوں کے اوپر جو باتیں ہیں یہ شروع سے چل رہی ہیں مرزا صاحب کو دیکھ لیں اپنی پہلی بیوی کو کس طرح کیلہ پان کا شکار رکھا لہذا اس کو عورت ہی نہیں سمجھا اور جب محمدی بیغم سے شادی کے میں ناکامی ہوئی تو اس وقت اس کو طلاق دے دی حالانکہ وہ چاہتی نہیں تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں نے اب اڑھاپے میں کیا آپ سے طلاق لینی ہے تو انہوں نے کوئی ان کے جذبات کا خیال کیا کہ وہ اس وقت نہیں طلاق لینی چاہتی تھی اب اور سال گزر گئے ہیں میرا اسے کئی طلاق بھی نہیں ہے لیکن اب میں طلاق دے رہا ہوں صرف اپنی نفسانی غرض کو جب پوری نہیں ہوئی ہے محمدی بیغم کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے نہ صرف اس کو طلاق دی بلکہ اپنی بہو کو بھی طلاق دلوا دی اب وہ میاں بیوی ان کا بیٹا اور بہو آرام سے زندگی گزار رہے ہوں گے خوش ہوں گے انہوں نے ان کی لائف کو برباد کیا اس عورت کی جو ان کی بہو تھی اس کو کس جرم کی سزا ملی ہے اب یہ اس اندر خانے کی جو باتیں ہیں یہ اب انہوں نے سوچا کہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں مٹی ڈل گئی ہے وقت کی دھول میں چھپ گئی ہیں تو اب بھول جاؤ لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں پھر اس لیے کہ یہ جو ظلم ہے وہ کبھی نہیں چھپتا اب خلیفہ جو ہے نمبر دو جن کو خلیفہ ثانی کے بجائے خلیفہ زانی کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں کتنے واقعات ہیں کتنے کتابیں ہیں اگر یہ سچے تھے تو ان کتابوں کا انہوں نے رد کیوں نہیں کیا جس طرح آج کل ایک خموشی کی ہوئی ہے خلیفہ وقت نے اس وقت کا بھی جو خلیفہ تھے انہوں نے خموشی کی ان باتوں کے اوپر اس وقت تو باتیں اس لیے دب جاتی تھی کہ سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن اب تو باتیں جو ہیں وہ بار بار اچھالی جاتی ہیں بار بار ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ ایک نیوز جو ہے وہ ایک رہتی ہے تازہ تو اب آج کل کی جو خموشی ہے اس کے اوپر ان کو میرا نہیں خیال کہ خموشی سوٹ کرتی ہے کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے جو کچھ خیالات تھے اس کو اظہار کرنے کا موقع دیا تو میں آئندہ بھی اگر کوئی اسی طرح جو دوسرے ٹوپکس ہیں یہ کیونکہ یہ جو تلافی مسائل جس میں کہ فاتح مسیح اور نبوت کا جو ہے ٹوپک اس کے اوپر بہت زیادہ دلائل اور بہت زیادہ بحث کے امکانات ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں اس چیز کو میں پسند کرتی ہوں کہ جو بھی عورتوں کو کچھ بھی سوال اگر ہوتے ہیں جیسے ہماری احمدی عورتیں ہیں اور ان کو اس سلسلے میں کوئی کوئی سوال ہو سکتے ہیں اگر بعد میں بھی کوئی سوال آئیں تو میں ایک اور پروگرام کروں گی اور میں ان سارے سوالوں کو کا جواب جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں کہ محمدی کے آنے یا یہ کہ جو اگر عرسی علیہ السلام نے آنا ہے تو وہ آپ ان کو کیسے آپ نبی کے اس میں ڈالیں گے کیونکہ وہ بھی تو بعد میں آئیں گے تو ان سب کا جواب جو ہے وہ ہم دینے کے لئے ہم تیار ہیں کیونکہ جب انسان ایک سچائی پہ ہوتا ہے اور وہ اس کو پھر دل کی تسلیح ہوتی ہے تو وہ اس کو سمجھ کے اس کا جو مانتا ہے تو اس کو ساری سوالوں کے جواب آتے ہیں میں نے تو یہ دیکھا کہ کئی مربیان جو ہیں وہ سوائے آخر میں جگڑا کرنے کے بات کو سونا سمیتے تھے نہ جواب دیتے تھے نہ اس کو ان کے اپنے جواب ہیں اپنی تعویلیں ہیں لیکن مسیح نے آنا ہے تو وہ تو پہلے سے نبی ہیں ان کو بعد میں تو نہیں انہوں نے نبی بننا تو وہ پہلے سے کنفرم شدہ نبی ہیں اس لیے اس بات کے اوپر کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے ان سب باتوں جو بھی سوال ہیں ان کو ہم ایڈریس کر کے ان کو جواب دے سکتے ہیں اس لیے اگر ایسا کوئی سیشن بھی رکھ لیں جس میں کہ صرف سوال ہی سوال آ جائیں جس کسی کو بھی کوئی سوال ہے اس ٹاپک پہ تو وہ ہم اس کے جواب ہم دے سکتے ہیں بیٹھ کے انشاءاللہ جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوالیکم اسلام جی ایک محترم نے یہ جو سوال کیا ہے کہ آپ کو کیا مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں تو میں نے ابھی ایسا جماعت میں اعلان نہیں کیا اب وہ اعلان ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد لیکن ابھی تک تو کوئی مجھے ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے یہ جو اس کے سوال ہے کہ میرزا طاہر کو فیک بیتوں کا علم کیوں نہ ہو سکا تو اس کا تو سمپل جواب یہ ہے کہ لیکن ابھی اندازیں یہی ہیں کہ جنہوں نے نمبر بنانے کے لیے لوگوں نے کہے ہوں گے ہم نے اتنی کر لی کیونکہ وہ ان کے طرف سے یہ بڑا آیا تھا کہ ہر مرد ہر عورت ہر بچہ سب بلیغ ہیں اور اب تبلیغ میں جھوٹ جائیں ہم نے اب نمبر بڑھانے اپنے تو مجھے یاد ہے ایک عورت ہی ہمارے حلقے میں وہ کہتی ہوتی تھی کہ میں تو بچے ہی پیدا کر کے نمبر بڑھا سکتی مجھے تو کوئی تبلیغ نہیں کرنی آتی تو اس طرح سے جس کا جو کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے لیکن بیتوں کا تو یہی ہے شوخی ہے اس کے اندر پائی جاتی اور اس میں کیا نظر آتا ہے آپ نے یہ لکھا ہے کہ انتظامی امور کی وجہ سے لوگوں کو اختلاف ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ انہوں نے چھوڑتے ہیں جماعت کو میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک دو ممولی ہے وہ جیسے ایک خط مجھے لکھا گیا تھا کہ میں نے جب کسی ایک عورت کی سائیڈ لی کہ اس کی یہ اس پر تفسرہ کرنے کی کیا حضرت ہے اور پھر خط بڑا سخت مجھے آیا نظر مصرور صاحب کی طرف سے کہ آپ نے آپ کو آپ جیسی عورتیں ہیں جو بدداد کو پیدا کرتی ہیں اور اس طرح کے اب پروپر الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن بہت اس طرح کا سخت خط تھا تو جو کہ مجھے کافی شوق لگا اور میں احران ہو گئی کہ یہ تو الزام تراشی ہے غیر ثبوت کے اور یہ وہی بات ہے کہ اس کا مجھے تجربہ ہوا کہ ہاں جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پہ یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا وہ صحیح کہتی ہوں گی کیونکہ اچھی بلی جو اچھے ذین کی صاحب سترے ذین کے مالک عورت کو آپ کہہ دیں کہ تم نے تمہارے جیسی عورتیں ایسی ہوتی ہیں تو آپ احران رہ جاتے ہیں کہ میں کس طرح سے مجھے انہوں نے ایک چیز کا ملزم بن قرار دے دیا ہے خلیفہ وقت نے خاطر لکھ کے ایسی کر دیا ہے تو ایسی باتیں لیکن میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اللہ پہ چھوڑ دیا کیونکہ میں سمجھتی تھی اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے کیا جگڑا کیا جا سکتا ہے کیا اس کے آواز اٹھائی جا سکتی ہے چپ بھی کر جاؤ جی آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے کہ خلیفہ رابے کو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ مربیوں کی کا علم ہوا یا کچھ تو بلکل ممکن ہے یہ بلکل ممکن ہے مجھے ہتمی طور پر نہیں کہہ سکتی مجھے علم نہیں ہے اس کا لیکن بہرحال ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دل پہ اثر کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بعد میں جو دل پہ بندہ لے تو پہلے تحقیق پہلے ہی کناہ لینی چاہیے تھی بڑے بہادر بڑے تیز زشیار تھے لیکن عمر کے ساتھ بھی کئی بماریوں کی سٹارٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے پریشر بہت تھا ان پہ اور کام بہت تھے اور لیکن غبن اور جھوٹ اور یہ جو چل رہی تھی جماعت میں اس طرح کی باتیں وہ تکلیف دے تھی ان کے لیے لیفاروے کے لیے لیکن یہ باقی یہ کہ بماری جو ہے وہ کئی وجہات اس کی ہوتی ہیں ہاں تکلیف جو ہے وہ ٹریگر اس کو ضرور کر دیتی ہے اس بماری کو اور این ممکن ہے کہ یہ جو بیتوں کا جھوٹ ان پہ یہاں ہو گیا ہو لیکن لیکن یہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی اتنے کیونکہ اعلان کرنے سے پہلے نہیں نظر آتا کہ ایک انڈیا میں اگر چار کروڑ بیتیں جو ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہیں ایک سال کے اندر تو کوئی عام انسان فٹا فٹ اعلان کر دیا پھر یہ تو ان کا اپنے رسپونسبلیٹی بنتی ہے جی باجی ارشی آپ نے بہت امپورٹن سوال کیا ہے یہ جو خموشی ہے خلیفہ وقت کی میرا خیال یہ ہے یعنی میزہ میزہ مسروع صاحب کی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل نامناسب ہے اور کچھ نا کہنا جو ہے وہ ایکچولی وہ کہتے ہیں خموشی نیم رضا مندی تو ایسی ہی جب پہلے بھی خلفاء کے بارے میں خلیفہ ثانی جو تھے خلیفہ نمبر دو ان کے بارے میں بہت ہی ایسی باتیں اٹھتی تھیں کہ وہ ان کا یعنی غلط جو بدکاری کے الزامات ہوئے یا کوئی عورتوں کے ساتھ کہ کوئی دو تین عورتوں کے واقعات تھے کسی کی بیوی کو کسی کی بچی کو جو بھی انہوں نے ان کے ساتھ زنا وغیرہ کا کیا تو وہ سخت طبیعت کے تھے سختی سے دبا دیتے تھے اور اس طرح اور لوگ ڈر جاتے تھے لیکن انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا اس کو اس کو ایکسپلین نہیں کیا کسی کو بھی جو کتابیں لکھیں گئیں ان کے زمانے میں جیسے شہرے صدوم یا رب واقع راست پٹین وغیرہ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جن کو مجھے زیادہ یاد نہیں ہے نام لیکن ان کی اب ایک ششو پنج میں چھوڑ دیا انہوں نے آج بھی اگر یہ کسی بات کی تردید نہیں کریں گے تو ششو پنج میں اب دیکھیں ایک دو چار دن ہوئے ہیں ایک پروگرام زیتون چینل پر آیا ہے جس میں انہوں نے کسی بندے نے کہا ہے کہ وہ اس نے یہ لواتت کا کام جو ہے بچپن میں خلیفہ وات کے ساتھ کیا تھا اب اتنا بڑا یہ الزام ہے اگر یہ الزام ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جواب دیں تو اس کا جن کو اب شکوک شک بہات ہیں وہ کوئی بلیو کر لے گا کوئی نہیں کرے گا لیکن ایک بیڈ نیم ان کا اس میں ہو جائے گا تو وہ اس کا تو جواب دینا چاہیے کچھ نہ کچھ ہر چیز کے اندر خموشی جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے خموشی ان کا کیا مطلب ہے اس کا شاید یہ کہہ رہے ہوں کہ جو نیدہ کا کیس ہے اس میں خموشی جو ہے وہ عدالت میں کوئی ایسا میرے موں سے لفظ نہ نکل جائے کہ جو شاید عدالت والے پکڑیں لیکن ان کا جماعت کے سربراہ ہونے کی حسیت سے اس کا جو جواب کچھ نہ کچھ تو ان کو اپنے کانفیڈنس میں لینا چاہیے جو بے پریشان ہیں بکھرے ہوئے دماغوں کے جماعت کے لوگ ہیں وہ تو اسی طرح اس حالت میں چھوڑ دئیے گئے ہیں کہ خود ہی وہ سمجھتے رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور پھر یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ لائل بھی رہیں اور جماعت کو نہ چھوڑیں گے وہ نہیں چھوڑ سکتے لیکن بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں چندے تو بہت سارے بند ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ نہیں دے رہے تو نمائیہ کمی آئی ہے اور چونکہ تجنید میں تجنید کے بھی لسٹیں تبارہ سے بنا رہے ہیں کہ دیکھیں کون کون اس میں شامل ہے کون چلا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں حلچل مچی ہوئی ہے لیکن شو نہیں کر رہے خموشی خموشی سے سارا کچھ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت جی بلکل اس کا مجھے خطرہ ہے کہ وہ رونڈیں گے اور دیکھیں گے کیونکہ میرے ایکچلی دو ایڈریس ہیں میرا ایک کام کا ہے دیکھو وہ کہاں مجھے دیکھتے ہیں اور برحال اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی کسی کیا فکر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اور میں سچائی پر ہوں میرے لئے یہ بہت بڑی طبقت ہے آپ کی بھی بات صحیح ہے اور بہت بہت شکریہ آپ نے جو ستارہ کے اور مجھے جو شیر بھی آپ نے ہدیعہ کیے ہیں اور میرے ابھی بھی مجھے جو ستارہ درکشہ کا ہے بہت مزا آیا جزاک اللہ مہدی اور مسیح کو یہ اپنے ہی وجود میں ایک ہی شخص بنا لیا ہے مجھے صاحب نے تو وہی مہدی ہیں نہ صرف یہ کہ مہدی بھی ہیں مسیح بھی ہیں بلکہ نوزبلا محمد بھی ہیں باقی سارے ابراہیم بھی عیسیٰ موسیٰ سب نبی کہتے ہیں کہ میں ہوں ہندووں کا کرشن اور عیسائیوں کا باونانک بھی ہے سب کچھ یہی ہیں تو اس طرح سے یہ اپنے آپ کو اپنے اندر یہ ساری خصوصیات حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے یہ تو ایسے ہے جیسے کہ کوئی شوخی میں آکے بچا اپنے آپ کو کہنے لگا جائے میں یہ ہوں میں ہوں میں ہوں تو وہ شور مچائے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح مہدی نے اپنے وقت پر آنا ہے لہدہ آنا ہے اور جو مسیح آئیں گے وہ ابن مریم ہوں گے اب کبھی یہ مہدی بننے کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل فاطمہ میں سے ہوں مجھے خواب آئی ہے کہ انہوں نے میرا سارپ نیران پر رکھا تھا اور کہا کہ یہ تم میرے میں سے ہو یہ دیکھیں کتنی یہ بھی ایک بچھرمی کی بات انہوں نے کہی تو کبھی ان میں بن جاتے ہیں کبھی فارسی نسل ہو جاتے ہیں کبھی مغلیہ برلاس میں سے ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر یہ اپنے آپ کو یہ نبوت کا جو وہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نبی بھی بن گیا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے نبی بنانا تھا تو شروع میں کیوں نہیں نبی بنا دیا پہلے یہ ادھر ادھر کے دعوی کرتے رہیں اور ایونہ جو نبی انہوں نے جو عیسیٰ کا مسئلہ عیسیٰ کا جو دعویٰ کیا اس کو تو ان کو مشورہ دیا گیا تھا اور وہ خط بھی اس میں تاریخ میں محفوظ ہے کتابوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کے جو حالات ہیں اس کی بنا یہ ان کے جو دوست تھے مولوی نوردین صاحب ان کا خاتین کے نام آیا وہ ہے مرزا صاحب کے نام اور اس میں لکھا ہے کہ آپ ہمیں اس حالات میں آپ مسئل عیسیٰ کا دعویٰ تو کیا جا سکتا یعنی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسے جگر آپ کو ایسے الہام ہو رہے ہیں تو ابھی آپ یہ بس کر دیں دعویٰ تو یہ ہو سکتا ہے اس وقت کے حالات میں یہ ایک یہ مدرہ ان کے دوست نے ان کو مشورہ دیا تھا اس سے صاف ظاہر ہے ان کو خدا اللہ نے نہیں مقرر کیا خدا اللہ نے مقرر کیا ہوتا تو کوئی سیریس کوئی سنجیدہ کوئی ٹھوس بات ہوتی کبھی یہ کہہ کے پہلے یہ بھی انہوں نے ایک جگہ اور بھی لکھا ہے کہ مسیق اور اس کی ماں جو ہے مریم ان کی قبر شام میں ہے پھر ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ وہ مسیق گلیل میں دفن ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسیق وہاں پر کشمیر میں دفن ہے کیونکہ ادھر ہجرت کر گئے تھے تو یہ ساری باتیں بغیر ان میں کوئی ٹھوس پن نہیں پائے جاتا اور جو ٹھوس نہیں ہیں وہ دلیل ہی نہیں ہے پھر آپ کہاں پہ where do you stand اس طرح سے سمجھ نہیں آتی ہے ان کے ہر چیز میں تضاد ہے پہلے انہوں نے کہا کہ میں تو نبوت کے دعویٰ کو دائرہ اسلام سے مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں اور پھر اس وقت تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا جب یہ کہا صرف دوسرے تیسرے دعویٰ وغیرہ تھے میں مور ہوں میں مجدد ہوں پھر جب ان کا آخر میں آکے انہوں نے سوچا کہ میں اتنا اس میں کامیاب نہیں ہوں تو آخر میں پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں نبی ہوں اور نبوت کے ساتھ اٹھ سال کے بعد یہ فوت ہو جاتے ہیں تو نبوت کا تو کام پھر مکمل ہی نہ ہوا تو اس لحاظ سے یہ ان میں وہ وہ دلیل نہیں نظر آتی ہے کہ کوئی بلیف کر لے ان باتوں پہ اور جو احمدی ابھی ہوئے ہیں وہ سب وہی احمدی ہیں جن کے باوجداد احمدی تھے پدائشی احمدی تھے جیسے کہ میرے بھی وہ سیدھے سادھے لوگ تھے اس زمانے میں ان کو اپنا پیر وغیرہ بنانے کا شوق بھی ہوتا تھا ایک رواج تھا میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ اٹیچ کرنا کسی پیر کے ساتھ وہ بڑا ایک اچھا رسپیکٹ فل سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو اس کے مرید ہیں ہم تو اس کے بھی ہم نے تو ان کو مانا ہوا ہے تو ایک رواج ہوتا تھا جو شاید مجھے لگتا ہے اس وجہ سے انہوں نے مانا بڑا اعزاز سمجھا آگے ہم اولادیں جو ہیں ہم نے اس کو تحقیق نہیں کی ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ ہیں تو ہیں اس طرح سے تعداد میں اضافہ ہوا اور ہوتے ہوتے جماعت بڑی ہوتی گئی لیکن یہ بڑے ہونا جو ہے یہ سچائی کی بھی یہ بھی دلیل نہیں ہے جیسے کہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں جے کیوں میں اتنا سبزواری ہوتی ہے تو یہ تو کوئی بھی جماعت جو ہوتی ہے وقت کے ساتھ سکھ جو ہیں وہ بھی پہلے تھوڑے تھے اب ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں بہت زیادہ ان کی تعداد ہے کرسچینٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے سارے وہ پھر سچے جو سچائی کی یہ دلیل تو نہیں ہوتی سچائی اگر آپ الہامی جماعت ہیں الہی جماعت ہیں اور آپ سچائی کے اوپر قائم ہیں تو پھر آپ کو تو ایک نمونہ ایسا ہونا چاہئے کہ جو جن کا پتہ چلے کہ ہاں یہ الہی جماعت ہے آپ کی کچھ حصول ہے کچھ انصاف ہے ہاں عورتوں کی عزت ہوتی ہے یہاں پہ لڑکوں کی جو غلط حرکتیں ہیں ان بدکاری کی وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی یہاں اعلیٰ اخلاق ہیں یہاں پہ جلسے کے دنوں میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں گندی باتیں نہیں ہوتی جی یہ کسی فرقے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ تو اسلام جو ہے وہی ایک میں بیک ٹو بیسک گئی ہوں جو بنیاد ہے جو اساس ہے اس میں میں واپس آئی ہوں اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ جو باقی فرقوں کا جو ہے وہ ان کو جن کو کوئی ہوتا ہے پیری مریدی کا شوق وہ جاتے ہیں ورنہ قرآن ہے آپ کا اس میں سبھی ہدایت ہے وہ آپ کی گائیڈ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ خود آپ کا گائیڈ ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک سچا پیارا باوفا دوست ہے تو اس کے ساتھ مانگیں رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشہدات ہیں ان پہ عمل کریں سنت پہ عمل کریں تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے زندگی میں اسلام کوئی کمپلیکیٹڈ مذہب نہیں ہے کہ اس کو کبھی کسی کی غلامی کبھی کسی کی غلامی کبھی کسی کا نام میں سموکے تو پھر آپ اپنے اوپر وہ اڑیں ایسی نہیں ہے آپ بس قرآن کو مانتے ہیں اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور کسی فرقے کا لیبل آپ کو اوپر لگانے کی ضرورتی نہیں ہے اور نہ میں کبھی لگاؤں گی الحمدللہ میں بیک ٹو بیسک گئی ہوں اپنی بنیاد کے اوپر اس میں کیا کام ہوتا ہے کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو انجام دینی ہوتی ہیں اور جو دوسرا پرائیوٹ سیکریٹری ہوتا ہے مردوں میں وہ کیا صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے لجنہ کے لیے نہیں ہوتا اور مطلب یہ کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے لجنہ کے لیے جو پرائیوٹ سیکریٹری ہوتی ہے وہ صرف لجنہ کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے پلیز ذرا ہمیں اپنے کام کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات بتائیجی گا پلیز جی آپ نے صحیح فرمایا اس کرپٹ جو ہے وہ ان کا خطبہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اگر یہ پہلے سے احتیاطی طور پر یہ سارا کچھ لیکھ لیں کہ جماعت کو جو سٹیسفائی کرنے کے لیے کچھ کہنا ہے وہ اور باتیں ہوں گی ان کا عدالت سے تو کوئی عدالت سے تو کوئی تلق نہیں ہوگا اس لیے ایسے کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے بس مصلح اپنائی ہوئی ہے یا یہی کہ خموش رہو یہ جو کامل اطاعت ہے وہ جو ہے وہ اس کا قرآن کریم کے مطابق ہے یہ کیا مطلب ہے آپ کا جو کامل پیروی کرنا اور اس کے نتیجے میں جو نبوت حاصل کر لینا یہ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہاں ذکر ہے یہ جو صورت نساء کی آیت نمبر ستر ہے یہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ من النبیین و صدیقین و شہدہ و صالحین یہ والی آیت یہ سارے جو درجے ہیں امت محمدیہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملے اور وہ صاحبہ کو ملے تو پھر نبی جو ہے وہ نبی کا اس وقت کیوں نہیں ملا درجہ اور پھر کیا نبی اور بھی پھر آتے رہیں گے اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب اب نبی جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں اور ایک ہی نبی نے آنا تھا پھر کتنے لوگوں کو اس دعا کے نتیجے میں یہ دعا ہے نا تو دعا کے نتیجے میں عورتوں بھی یہ دعا کر رہی ہیں بچے بڑے بزرگ کتنے اولیاء اللہ گزرے تو کسی کو اس مقام تک نہیں آنے کا خیال آیا اور ان کی حالات زندگی کو آپ دیکھیں اس طرح کی ان کی حالات زندگی ہے باپ کی پنشن اڑا لینے ساری واقعات ہیں بی بی کے ساتھ حسن معاشرت نہیں ہے یہ ساری جو ان کی زندگی کے لائف سٹائل جو تھا وہ جو ان کا یہ پیر بنے ہوئے تھے عورتیں جو ان کو دبا رہی تھیں کیا کچھ وہ ہو رہا تھا گھر میں تو اس کے مطابق وہ سب باتیں آپ بھول کے کہ اطاعت کامل اطاعت کامل اطاعت کس چیز میں کیا ہے پہلے یہ تو بتائیں نا تو کامل اطاعت میں انہوں نے عبادات میں بھی کامل نہیں تھے بچارے بیمار بھی رہتے تھے باتیں صحیح طرح نہیں کر سکے کس چیز میں انہوں نے کامل اطاعت کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی تو اور وہ محمدی بیگم کے ساتھ شادی نہیں ہوئی اس کو کیسے اشتہار لگا لگا کے ایون شادی کے بعد بھی اس کو وہ زلیل خوار کیا اور اس کی خبیں دیکھتے رہے کہ وہ ریڈ کپڑے پہن کر رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ میں آگئی ہوں میں کہتی ہوں میں کہتا ہوں آجا تو میں بغل گیر ہو گیا ہوں اور وہاں پہ میری آنکھ کھل گئی ہے جالی کے کپڑے کا خوش رنگ لباس پہنے ہوئے اب یہ اس طرح کی خبیں دیکھ رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں اور اس کو گویا اس کو پنچا رہے ہیں کہ میں اتنا بیتاب ہوں تمہارے لیے اب اس کی شادی ہو چکی ہوئی تھی اس وقت پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس شریف لڑکی کا یہ کہاں کہ یہ ان میں اطاعت رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ کیا اپنی لائف میں جو ان کے یہ ان کے پیچھے یہ مطلب یہ یہ اطاعت کس حال میں یہ پیروی کس چیز کی پیروی ہے کہ اللہ رحم کرے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی کسی عورت کے لیے ایسے بیتاب ہوئے پھر ایک عورت جو ہے وہ کوئی چلی گئی تو اس کے دپٹہ جو ہے وہ کھڑکی میں انہوں نے لگا کے رکھتے تھے کہ اسے وہ اس کو میں نا دعا کے لیے اس کی تحریک ہوتی رہے اب یہ کتنی غلط سی بات لگتی ہے یہ کوئی طریقہ ہے دعا کی تحریک کرنے کا بلکل پیروں فقیروں کا جو انڈیا میں اس طرح کے وہاں رواج تھی اور یہ جو ری انکارنیشن کا جو ان کا تصور ہے یہ ان کو ہندووں سے آیا ان کے جو بھیم سین اور یہ جو لالا شرمپت ان کے جو بچپن کے دوست تھے ہندو تھے ہندووں کے گھروں میں آنا جانا ان کے دوست ہی ہندووں سے ہی تھی کوئی اچھے مسلمانوں سے نہیں تھی ایک بٹالوی صاحب تھے جو پھر ان کے دعا کے بعد ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو انہوں نے جو کتاب میں بتالوی بتالوی کر کے مخاطب کیا ہے کہ اس کا نام بگاڑ کے نا اب یہ سب باتیں کیوں بھول جاتے ہیں آپ کیوں نہیں ان کے غور کرتے کہ ان کی پرسنیلٹی کیسی تھی انہوں نے کیا اپنے زندگی میں کام کیے کیا ان کا رویہ تھا اور پھر آپ صرف ایک جن نہیں بس ہم چونکہ آنکھیں بند کر کے ہم نے عقیدت کرنی ہے کیونکہ ہم عقیدت مند ہیں تو آپ اپنے آنکھوں سے یہ پٹی اتار کے دیکھیں ذرا میں بھی آپ کے جیسی تھی میں کسی اور فرقہ سے کسی اور فرقہ سے میں تعلق نہیں رکھتی میں نے تو بتایا ہے آپ نے کہا ہے آپ شاید کوئی نراز ذکارکن ہے نہیں ایسی بات نہیں آپ کو مطلب ہے کہ آپ یا تو میرے دماغ میں کچھ اور ڈالنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں ہے جان کے ایسے چھیڑنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں اگر تو ایسی بات ہے تو آج کے بعد مجھے بالکل آپ نہ میسیج کیجئے گا اور نہ میرا میں آپ کا بلوک کرنے لگے ہوں نمبر لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ بحث کرنی ہے مرزا صاحب کی سچائی کے اوپر تو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور میں بلکہ خوش ہوں گی کہ آپ مجھے اس کے بارے میں میرے جو پوائنٹس ہیں اس کا مجھے تسلی بخش جواب دیں کیونکہ جو مربیان جو تھے دو جن سے میں نے رابطہ کیا انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا مجھے گا آپ ایم ٹی اے دیکھیں ایک اور بات آپ نے کی ہے کہ جو مکان جو ہیں وہ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں مکان نہیں ہے حضور کے کسی بھی جگہ پہ آپ نے یہ لکھا ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ کتابیں لکھی ہیں ایٹی فور کے قریب مجھے صاحب نے اور دین کے احیاء کے لیے کام کیا یہ الفاظی نہیں آپ بتائیں نا مجھے آپ دین کے احیاء کے لیے کیا کام کیا ایک جماعت بنائی اگر یہ جماعت بنائی ہے تو پھر تفرقہ ہوا نا قرآن مجید میں کیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایک نیا فرقہ بنا دیا انہوں نے فرقہ کیا ہے قرآن مجید کی تو انہوں نے بات نہیں مانی یہاں پر اور دوسرا یہ کہ آپ نے پادریوں سے وہ کیے مقابل جو بھی یہ مباحل ہے یا کچھ بھی مناظرے کیے تو اس کا کیا فائدہ ہوا اسلام دیر اندین وہ ختم ہوگئے پادری بھی مر گئے ہر ایک انہوں نے کہا تو بھی مر جائے گا تو بھی مر جائے گا تو بھی مر جائے گا یہاں تاکہ مجیسٹریٹ کوٹ میں انہوں نے کہا کہ نقصی امہ کا پیدا ہو گیا مسئلہ تو آپ یہاں لکھ کے دیں کہ اب آپ نا یہ مرنے کی جو وارننگز ہیں آپ نہیں دیں گے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں نا نبوت کا دعویٰ کروں گا نہ میں مرنے کی وارننگ کسی کو دوں گا وہاں معافی مانگ کے تو دسخط کر کر آئے سب مولویوں کے سامنے تو وہ پھر نبوت کہاں چلے گی تھی اس وقت اگر وہ اللہ کے اتنے جری اللہ تھے تو پھر وہاں مقابلہ کرتے نہ کہتے نہ کہ میں کیوں جھک کے معافی مانگوں خدا میرے ساتھ ہے میں مقابلہ کرتے ہیں میں جب میرا مطالعہ اچھا بھلا ہے اور مجھے اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا جب آدمیوں کو آدمی کوئی کہیں عورت کو کہ میرا خیال ہے آپ کو مطالعہ نہیں ہے اور آپ کو نہ کچھ علم نہیں ہے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ پلیز آپ یہ بات نہ کریں میرے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا جی اسلام علیکم محترم ستانہ صاحبہ بہت اچھا لگا آپ کا انٹرویو اور ماشاءاللہ جس کلیریٹی اور ذہنی کلیرنس کے ساتھ آپ نے بات کی نا یہ اسی سٹیپ کے بعد ہی آتی ہے جب انسان میرے صاحب کے پورے سلسلے کو ہی جو ہے اور بدا کہا کہ ایک غلطی سمجھ کے اپنے آب آکی تو وہ آگے چلتا ہے تو بہت خوش ہوئی اور آپ کا جور حاسق العقیدہ مسلمان کے طور پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کاش کے پتا ہوتا آپ کا اصلی نام کیا ہے تو مگر وہ بھی جلد انشاءاللہ پتا چھل جائے گا تو اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ یہ اپنا اظہار آ کر جو ہے یہاں پر کیا اور باقی صاحب کے لئے بھی میری یہ دعا ہے کہ ایک دفعہ پوری طرح تحقیق کر لو اور ایک دفعہ اس پورے چھپڑ سے آزاد ہو اسلام بہت پرسی ہے اسلام بہت آسان ہے اسلام بہت پرسکون ہے جس طرح کے طالع صاحب نے جو ہے فرمایا اچھا جی اللہ حافظ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہی ہوں کہ میں سپین میں بھی رہی ہوئی ہوں میں جرمنی میں بھی گئی ہوں ملنے کے لئے گئی تھی رہنے کے لئے نہیں لیکن سپین میں میں رہی ہوں مجھے پتہ ہے میرا گھر تو مسجد کے پاس ہی تھا تو حضور کا گھر ٹھیک ہے مسجد کے ہاتھے کے اندر ہی تھا علیدہ نہیں تھا لیکن بڑا شاندر گھر تھا انڈیپینڈنٹ اور وہ حضور کا گھر تھا وہاں کوئی اور نہیں رہتا تھا کوئی گیسٹ نہیں کوئی کسی کا مربی کوئی اور اس جگہ کو کھولی نہیں کھولتا نہیں تھا وہ تو حضور کے آنے پہ کھولتا تھا اور یہ حضور کے گھر جو ہیں وہ ہر مسجدوں کے پاس علیدہ ہوتے ہیں جہاں صرف وہی ٹھہرتے ہیں سوائے سویزلینڈ میں مجھے یاد ہے شاید وہاں اب علیدہ گھر بن گیا تو کوئی نہیں میں جب وہاں گئی تھا ایک زمانے میں تو اوپر والا جو ایریا تھا اوپر کی منزل کا وہ بند تھا وہ کہتے کہ یہ حضور کے لیے کھلتا ہے جب حضور آتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی سی جگہ چھوٹی سی مسجد اور اس طرح فرانس میں بھی ایسے علیدہ ہے بہت ساری اور جگہوں پر ہے ہاں یوکے میں بھی ہے یوکے میں شاندار گھر ہے ان کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کہتے ہیں جی ہم نے ان کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوئے حفاظت کے لیے تھری بیڈروم ہاؤس میں بھی حفاظت ہو جاتی ہے ہم انہی اسی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں نا ان کو علی شان بنگلو میں یہ حفاظت بس نظر آتی ہے یہ یہاں یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے بورس جانسن وہ سیکل پہ جا کے ایک عام سی دکان پہ جا کے اس کو دودھ پتی جو بھی کچھ خریدنا ہو جا کے خرید کے تو لے آتا ہے اپنے گھر رام سے سیکل وہاں پہ پارک کیا سیکل چلایا اٹھا کے لیا کیلا جاتا ہے بغیر پروٹوکول کے اس کی دیکھیں کتنی دشمنیاں ہیں حضور کو کس کی دشمنی کی پڑی ہوئی ہے ان کو یہ کوئی ایسی نہیں ہے لیکن ان کو یاشی کی زندگی جو ہے وہ ان کا انہوں نے دستور بنا لیا ہوا ہے سارے خلفانے بنایا ہوا ہے یہ کوئی انہوں نہیں نہیں تو پیسے آتے ہیں اب خلیفہ ثانی کی کتنے قصے ہیں کیا کچھ وہ یاشی کی زندگیاں گزارتے ہوتے تھے وہ جنہوں نے آ کے خود اپنا بتایا کہ میں اوپرا ہاؤس میں گیا تھا وہ کیا وہاں کی ٹکٹ کیا انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے لی ہوگی ہمیں کیا بتا میں بھی ذاتی پیسوں سے لی ہو میں بدزنی نہیں کر رہی لیکن دیکھیں کہ خلیفہ کا ٹائم ادھر لگ رہا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی خلیفہ ہمارے ہمارے لئے دن رات پتہ نہیں دعائیں کرتے ہیں کہ کیا کرتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنے ان چیزوں کو نوٹ کریں اپنے آپ کے اپنے آنکھوں سے وہ عقیدت کی پٹی اتاریں میں بھی جماعت سے نکل کرائی ہوں اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں بھی ایسی سوچتی تھی جیسے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو حضور یہ اور وہ اور تو با میں تو جس جس لیول پر میرا عشق و محبت تھا وہ تو آپ کو پتہ نہیں اس کا کچھ اندازہ بھی ہے کہ نہیں تو لیکن جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کھلتی مطلب کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا میں انکواری کر کے دیکھوں تب وہ اس کے آنکھیں کھلتی ہیں اب تھوڑی انکواری کریں جماعت کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ ایک دوسری نظر سے دیکھیں کہ یہ صحیح ہے کیا ہم فیر ہو رہا ہے ہر چیز کے وہاں پہ ایمدی اتنے فسے ہیں چپ چارزار کے چھے ہزار وہ ملیشیا اور بینکوک اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی کوئی شنوائی ہو رہی ہے ایک عورت نے رو رو کے کہا کہ ہم یہاں اس حالت میں ہیں وہاں سنا ہے کہ میں نے وہ جو برا حال ان کا ہو رہا ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں اور ایک بچہ اس کا بچارہ واپس پاکستان چلا گیا اس کو میس کر رہی ہے چھوٹے سے اپنے بچے کو آپ ایک ماں کا احساس کر سکتے ہیں اس دکھ کا جو اس کا ایک چھوٹا بچہ لیدہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو اور وہ جو ہے اور تکلیف میں پڑا ہوا ہو تکلیف میں پڑی ہو اس کو یاد کر کر کے وہاں پہ جو پاس ہیں وہ سکول نہیں جاتے فس گئی آکے اب جماعت نے اس کو کوئی حمد حسلہ دیا کوئی نکالا اس کو کسی نے اس کو بازوں نہیں پکڑا بچاری بیوہ ہے can you imagine بیوہ کے لیے کتنا اسلامی حکومت کیا کیا کچھ کرتی ہے حضور کو اپنے گھوڑوں کی فکر ہے کہ گھوڑوں نے دانا کھایا کہ نہیں اس کے لیے مالش ہوئی ہے کہ نہیں اور وہاں پہ وہ کس ان کے بچوں نے گھوڑ سواری کی ہے کہ نہیں ان کو کوئی ہے اور ویسے کہتے ہیں جی میں جب اپنے رات کو میں بتا نہیں کس وقت اپنے سارے تہرانہ طور پہ میں سب جگہ پھرتا ہوں سارے ملکوں میں کبھی ان ملکوں میں بھی گئے ہیں انہوں غریبوں کے پاس پتہ کرنے کیسے وہ زندگی کے ایک ایک پل گزار رہے ہیں آپ نا احتیاط سے ذرا انصاف کی نظر سے دیکھیں پلیز اور پھر آپ سوچیں کہ ہاں جماعت میں کیا کیا تکلیفیں بڑھ گئی ہوئی ہیں سب ان کے نظر اندازیوں کی وجہ سے تکلیف کا مقام ہے یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے یہ ہمارے لڑنے کا مقام نہیں ہے ہمیں دکھ کا مقام ہے یہ سوچ سوچ کر کہ دیکھو ذرا ہمیں آنکھوں پہ جہالت کی پٹی باندھ کے عقیدت میں ڈبو کے اور ایسا پیچھے لگایا ہوا ہے کولو کے بیل بیل کی طرح وہ گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں کچھ نہیں پتا کہ اپنے حقوق کیا ہیں بچوں کے حقوق کیا ہیں ہمارا فیوچر کیا ہے کیا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں اگر آپ کو میری باتیں پسند ہو ان کا جواب دیں اور وہ دوسری مین سٹریم پر دیں یہاں پر نہیں آپ کو دینے کی کوئی ضرورت یہاں پر بلکہ میں پرسنل میں پسند نہیں کرتی کسی سے بات کرنا تو ابھی اگر ان کا جواب دینا ہے مین سٹریم میں دیں اس وقت بند تھا ابھی کھلا ہوا ہے مین جو ہمارا ذوکیہ گئی کا جزاکم اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی بھائی صاحب اب میں ذرا فارق ہوئی ہوں تو میں نے آپ کا ابھی سنے ہیں میسیجز اور مجھے اس میں سب سے پہلے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا عددہ ہے آپ کوئی مربی صاحب ہیں یا صدر صاحب ہیں تو مجھے پہلے یہ بتائیں میں باری باری آپ کے سب باتوں کا جواب دیتے ہوں اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم ان لوگوں کے موں سے یہی سنتے رہے ہیں دیکھیں جی ہمیں اس قومی سنبلی نے غیر مسلم قرار دیا اور کافر کا ہے تو یہ تو حدیث دیکھیں جو کسی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے یہ جیسے ابھی آپ کو اس کی سمجھ آئی بات کی تو یہ اسی طرح میں نے بھی یہ سوچا کہ پھر پہلے تو انہوں نے کہا ہوئے لوگوں کو کافر تو پھر یہ جو دلیل دیتے ہیں آگے سے کوئی روایت یا حدیث سناتے ہیں کیونکہ کمی بیشی معاف مجھے نہیں پتا وہ ہے بھی درود یا نہیں بھاری ان کے موں سے تو یہی سنا ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے خود کافر ہوتا ہے تو اس کے مزدار تو یہ خود ہی ہیں انہوں نہیں پہلے کہا ہے لوگوں کو کافر اسلام علیکم چودی اکبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ وزائی کا مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے خاص طور پر آپ کی طرف سے مجھے اتنے اچھے الفاظ میں حوصلہ وزائی ہوئی ہے میں نے ہر چیز آپ سے سیکھی ہے آپ بہت عرصے سے میں آپ کی وہ جو آپ کی ایک پروگرام ہوتا تھا جو آپ شیخ صاحب کے ساتھ کرتے تھے جہاں بک پڑھتے ہوتے تھے اور اس کے اوپر پھر آپ کا مدھا جس طرح مجھے بھی وہ یاد ہے ہنسس کے تذکرہ اس کا تفسرہ کرنا اس کے اوپر اور اس بڑے اچھے ہلکے پھلکے انداز میں وہ ذہن میں باتیں جو ہیں وہ آتی تھی جیسے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہیں ریلیکس اور وہ کتاب پڑھ پڑھ کے تو سنا رہے ہیں اور اس پر تفسیر اس کی کار رہے ہیں تو یہ اتنا اچھا ہوا کیونکہ یہ تو بہت ضروری تھا کہ جماعت کے لوگ ان کی کتابوں کو تفسیر کر کے ہمیں تشریح کر کر کے بتاتے کہ یہ ہمارا جو جس کو ہم مان رہے ہیں تم لوگ جو ممبرانے جماعت احمدیا یہ جو تم لوگ جس کو تم نے اپنا سب کچھ مانا ہے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اتنے باز کا بڑی مقفہ اور مسجع عبارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہارڈ بردوس کی لفظ اور ایسے ایسے کو جو بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے ایسی اردو اور ان کے جو ہیں وہ جان کے بتا نہیں ہے ایسی لفظ مدلہ وہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی باز کارت کے سمپل جو باز بیان ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسے نصوصے سریحہ اور یہ وہ تو وہ لوگوں کو کیا ان کا بتا چلتا بارہ اس کی تشریح آپ نے جس طرح کی اور بہت سارا جو ہے وہ میں نے ان چیزوں سے میں سیکھا پھر اور سنتی رہی سنتی رہی وہ بہت عرصہ گزرا ہے وہ پھر پھر چھوڑ دیا بیچ میں پھر اسی طرح ٹائم گزرا پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو جیسے کہ آج کے میں نے اپنے اس میں بیان کیا کہ ہوتے 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 ایسا ہوا کہ جیسے سردرد سا ہو جاتا ہے بندے کو کہ کوئی فیصلہ ہو الحمدلللہ اللہ تعالی نے دعا کے نتیجے میں وہ میرے سے پھر وہ فیصلہ کر آیا لیکن یہ ہے کہ یہ سارا آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے آپ ہمارے استاد ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی رہنمائی کے ساتھ ہم جو ہے نا آگے جو بھی کام جو ہے وہ آپ کے دائیات میں کرتے رہیں گے اور ہمیں اس کی بڑی خوشی ہوگی جزاکم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکرم بزرگوارم مکرم و محترم اپنا اے اے ایس زفر صاحب آپ کی طرف سے یہ جو آپ نے اتنا محبت برا پیغام میں اپنی تعریف جو میری کی ہے اور جو مجھے حوصلہ وزائی جو ہوئی ہے مجھے اس سے بلکہ مجھے تلچسپ بھی لگے آپ کا یہ کومنٹس کیونکہ مجھے بہت مزایر میں سمائل دیتے ہوئے سنتی رہی ہوں بہت شکریہ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے اور بڑا ویلیویبل ہیں آپ کی الفاظ میرے لئے کیونکہ آپ ہمارے وہ بزرگ ہیں جو ہمارے لئے ایک چلتی پھیرتی ہسٹری کی کتاب ہیں ماشاءاللہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر صحت اندرستی اعلیٰ قسم کی عطا کرے اور آپ کا سایہ ہم ہمارے سر پر رکھے سلامت تا دیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور آپ کی یہ جو حوصلہ وزائی ہے ہمارے لئے بہت ہی قابل احترام ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا جزاکم اللہ حسن الجزا بس دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم اس طرح آپ کا میں نے پروگرام سنا بہت ہی مزے دار تھا اور ریفرنسز اور سارا کچھ اس کے اندر انکلوڈ تھا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے ہم کے دلیل کے بغیر آپ نے بات کی ہو ہر بات آپ نے جو ہے نا وہ قرآن مجید کی روشنی میں بھی اور اسلام کا مطلب کہ صحیح جو جیسے ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کمپیر کرتے ہیں کہ آنے والے مسیح مہود کی کیا نشانیاں ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے رد کرنا یہ جس کے اوپر ہم چل رہے تھے اس کا تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے دلائل کے ساتھ پیش کیا تو بہت بہت اچھا لگا اکدم سے دوبارہ سے نا میموری میں آگئی ساری باتیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو گئی ہم بھی کبھی یہ پڑھا کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کافر کہنا ہم نہیں پہلے شروع کیا اور بھی بہت ساری یہ ساری باتیں جو انسی ہیں جو آپ نے بتائی ہیں میں بھی ان چیزوں میں سے گزری ہوں اور پڑھا ہے اور دیکھا ہے سنا ہے تو اللہ تعالیٰ سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی یہ پتہ سمجھ آگئی ہمیں کہ ہم یہ لوگ جونس ہیں یہ کس طریقے سے ہمارا اور ہماری اولادوں کا اور ہمارے اباوجداد کا خون چوس چکے ہوئے ہیں اور آگے بھی ان کو منٹلی ٹورچٹ کر رہے ہیں اور غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور آگے بھی انہوں نے آگے بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کچھ دنوں سے دوبارہ سے چندے کی مہم تیز ہوئی ہے اور سو مسجدوں کا چندہ تو وہ کٹھا کر رہے ہیں جرمنی والے اور پتہ نہیں آگے کینیڈا میں بھی ادھر سے وہ کافی ساری مہم پھر سے تیز ہوگی ہے کیونکہ پتہ چلے نا کہ کرونا ختم ہو گیا تو اب وہ یہ دوبارہ سے اپنی شروع کر دیں تبلیغ کے کام تو برحال آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا اور مزے دار تھا اور میں انتظار کروں گی اگلی قسط کا کہ آپ کیا ہمیں نئی باتیں بتاتی ہیں آپ کے اوپر گزرے ہوئے جو حالات تھے اس کا دوبارہ سے انتظار رہے گا شکریہ بہت بہت پروگرام کا اسلام علیکم ورحمت اللہ اکیلہ فقیر بھائی ایک تو میں نے سب کو فردن فردن جواب دی اگر آپ کو نہ دیا تو پھر آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں مجھے کیوں اگنور کیا ایک تو اپنے نام بھی ایسا آجزی خاکساری سے بھرپور رکھا ہوا ہے اور میں آپ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسا بلکل بھی ہرگز نہیں ہے آپ نے آپ کئی دفعہ بڑے موقع پہ آپ کی جو مفاہمتی پالیسی ہے وہ بڑے اچھے کام کرتی ہے اور کئی دفعہ آپ کوئی سوال اپنی وقیوں میں سے نکال دیتے ہیں تو وہ آسامنے آتا ہے اس کے اوپر بھی بڑی مزیدار ہوتا ہے وہ آپ کا سوال بھی اور کئی دفعہ آپ کوئی گانے شانے بھی لگاتے ہیں وہ بھی سب لوگ کبھی آپ نتیں لگا دیتے ہیں تو سب لوگ انجوئے کرتے ہیں تو آپ کا اپنا سٹائل ہے جو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہر ایک اللہ تعالی نے مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ہم سب کا یہ فرض ہوتا ہے ہم سب کی عزت کریں اور ان کی جو بھی کسی میں خوبی اللہ تعالی نے کی کوئی بھی بندہ بغیر خوبی کے نہیں بنایا ہے اس کی خوبی کو ابھاریں اور برائیوں جو بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے اس کو اس کو نظر انداز کریں تو پھر انسان اپنے خوبیوں کو اور بھی وہ ابھارنے لگ جاتا ہے ہوتے ہوتے وہ کمیاں اس میں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بہن بائیوں کی طرح آپس میں پیار محبت کا وہ معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اس وقت ہم نے ہوا کے لہروں پر ہم نے تعمیر کیا ہوا ہے اور ہم کہاں کہاں دنیا میں رہتے ہیں مختلف ممالک میں تو ہم نہ ایک دوسرے کا اسی طرح ساتھ دیتے رہے آمین السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی